اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میورز امید کرتا ہوں آپ خیریاں سے ہوں گے دوستو گلہ منڈی پنجاب سے آج کے جناس کے تازہ ترین ریٹ کے ساتھ آپ کی شدمت میں آذر ہوں گلہ منڈی کے والے سے کافی اہم خبریں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے مکی مارکیٹ کی پہلے اگر بات کریں تو مکی مارکیٹ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ مونسون کا سلسلہ تقریباً پورے ملک پیسر انداز ہو رہا ہے مونسون بارشیں ہو رہے ہیں جس کا آج آخری دن بتایا جارہے اس کی وجہ سے مکی مارکیٹ خاموش دیکھی گئی ہے ریٹ اکیسو سے لے کر بائیسو روپے تک آگئے انشاءاللہ جیسے ہی مونسون بارشیں ختم ہوتی ہیں مکی مارکیٹ کا ریٹ ہر صورت بڑے گا اڈواز میں میں اپنے کسان بھائیوں کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ مکی مارکیٹ دوبارہ سے پچیس سو کراس کرے گی گندم کی بات کریں تو گندم مارکیٹ میں کچھ تیزی دیکھنے کو ملی ہے ریٹ دوبارہ سے اکتیس سو سے باتیس سو روپے تک چلے گئے ہیں حالانکہ حکومت کے سخت ایکشن فیڈ ملوں نے آٹے کا ریٹ میں بھی اسی روپے تک کمی کی فیلت حالانکہ ساتھ سے لیکن پھر بھی گندم مارکیٹ کیونکہ گندم کا ریول بلکل کم ہے اور ریٹ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں گندم کا بڑھے گا اکتیس سو سے لے کر اکتیس سو پچاس روپے تک تو عام فیڈ میں سودے ہو رہے ہیں تو اب بات کرتے ہیں منجی مارکیٹ کے والے سے تو منجی مارکیٹ میں زبردست تیزی ہے نئی جو ایری فین یا ایری سکس ایری جتنی بھی بریٹی ہے نان باسمتی وہ جو مارکیٹ میں آئی ہیں وہ چھبیس سو سے لے کر تین ہزار روپے تک سیل اوٹ ہو کر سبز دانے کی اتداد بہت زیادہ تھی اور چند دیکھی ایک آدھ ڈیری مطلب وہ جو مارکیٹ میں آئی ہے پنہ سی فر نو نہیں اور سولہ بانوے کے اگر بات کریں تو چورتالیس سو سے پنتالیس سو تک سودے ہوئے ہیں پرانی پنہ سی فر نو اور سولہ بانوے اٹھالیس سو سے لے کر انچاس سو روپے کانات گیرہ رہن کی اور سترہ اٹھارہ پانچ ہزار سے لے کر پانچ ہزار تین سو روپے میں سیل اوٹ ہوئی ہے سرسو کی مارکیٹ میں تیزی ہے چھ ہزار چار سو سے لے کر چھ ہزار چھ سو پچاس روپے تک باجرہ مارکیٹ اٹھائیس سو سے لے کر اکتیس سو پچاس روپے تیل تیلی کے اگر بات کریں تو تیل تیلی کا جو ریٹ ہے پندرہ ہزار سے لے کر پندرہ ہزار آٹھ سو روپے تک سیل اوٹ ہوئی ہے دوستو یہ تھی آئی کی انفارمیشن امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں حاضروں گا اگلی ویڈیو میں تابتہ کے لئے اپنا اور اپنے چینل کا خیار رکھے گا اللہ